کل میں ایمٹی دیکھتی اس میں روا کا کوئی چینل آ رہا تھا اس میں اگراتے تھے کہ نئے سال کئی لوگ مناتے ہیں پر کیا ہم ایمٹیوں کو منانا چاہیے نئے سال اس طرح منانا چاہیے کہ نئے سال میں صدقہ دو نفل پڑو اور نئے سال غاغال کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نئے سال جو ہے وہ ہمارے لیے ذاتی طور پر ہمارے گھر والوں کے لیے جماعت کے لیے دنیا کے لیے انسانیت کے لیے بہتر ہو اور جو جو حرکتیں دنیا کرتی رہی ہے پچھلے سال میں برائیاں وہ نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا پیار جذب کرنے والے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر ہم پہ پڑے اور دنیا کے حالات بہتر ہوں نہ کہ بہتر مرید خراب ہوں جس کی اس کا فکر ہے کہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ہر شر سے ہر برائی سے اس طرح مناو لیکن یہ جس طرح مناتے ہیں نا رات سائی رات بیٹھ کے ہلڑ بازی کرتے رہتے ہیں شرابیں پیتے رہتے ہیں سڑکوں پر گنڈ ڈالتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے سمجھ نہیں ہوتی کیا ہے پھر خدام علیہ امدیہ کئی ملکوں میں ان شہروں میں بکار عمل کر کے گنڈ صاف کرتی ہے پھر اگرے دن اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ جماعت امدیہ کی یوتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے بڑا کام کیا ہمارے لوگوں نے جو شرابیں پی کے ٹین پھیکے ہوئے تھے اور گنڈ ڈالا ہوا تھا اس کو خدام علیہ امدیہ نے بکار عمل کر کے صاف کر دیا تو تم بھی اپنے گھر کے سامنے اگر دیکھو ہمسائیوں نے گند کیا تو صفا کر دینا اس طرح مناول نیا سال پس خلیب ہمجھ رابے نے ایک دو بیان کیا تھا کہ جب ایک نیا سال شروع ہوا رات کو بارہ مجھے ایک سٹیشن پہ تھے وہ تو انہوں نے اخوار بچھایا وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیئے تو ایک بڑا بابا وہاں کھڑا ان کو دیکھتا رہا انگریز یہاں کا لوکل یہاں یہ کسی سٹیشن میں لندن میں پرانی بات جب یہاں پڑھتے تھے پرانے زمانے کی فیفٹیز میں بات ہے تو اس کے بعد وہ جب نماز انہوں نے ختم کی تو آکے ان کو ملا اور رونے لگیا کہ آسانی دنیا سوگی شرابوں اور نشاؤں میں پڑھی ہوئی ہے اور تم ایک اللہ تعالیٰ کی بات کر کے اس سے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ جماعت امدیہ کے نئے سال کا آغاز تو اس طرح ہونا چاہیے مبارک بات دو ایک دوسرے کو مبارک بات دینے میں کوئی ہے رجمی تم نے دے دی یا مجھے میں نے تمہیں دے دی ساروں کو دے دی بلکہ کل جمعہ میں میں نے دعائیہ فکرات کہہ دیئے تھے نئے سال کے لئے موسیقی